آپ کا نام کیا ہے؟ رسول علی پہلے آپ پوچھ لیجئے یہ دوسروں کا طریقہ ہے آپ شریعت میں اگر غلط کروگے تو آپ نہیں چاہیں میرے بھالی شہاب و اببو محترم تو ان کو بھی میں نہیں بخشتا ہوں یہ پوچھ رہے یہاں کے لوگوں سے آپ دیسے ان کے مہمان ہو آپ میرے بھی مہمان ہو آپ چلو ہاتھ پر سب دباؤں گا سر پر تیل بھی لگاؤں گا لیکن شریعت میں غلط کروگے تو نہیں بخشوں گا آپ جس نے بجایا ہے وہ توبہ کرے مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے میں نے نکاح پڑھاؤں گا نہ کسی کو پڑھانے دوں گا اپنی زمین پر کیونکہ میں یہاں کا قاضی شرعہ قاضی شہر ہوں اور میری موجودگی میں آپ کسی بھی مولوی کو یا قاضی کو لاکر کے نگاہ نہیں پڑھا سکتے اس کے لئے چاہاں شرعی قدم مجھے اٹھانا پڑے چاہاں قانونی قدم اٹھانا پڑے میں اٹھاؤں گا آپ کو توبہ کرنے کے ساتھ جرمانہ آدھا کرنا ہوگا پھر جا کے نکاح ہوگا اور یہ عبرت ہوگا سبق ہوگا ہر جگہ کے لئے ہر ایک مسلمان کے لئے سوچو ذرا کہ اسی طرح کی شادیاں آپ کرتے ہیں اس میں اللہ کے نیک بندے کہاں سے آئیں گے شیطان آتے ہیں پھر دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ بعد گھر جب برباد ہوتا تو بھا کر کے میرے ہی پاس آتے ہو یا ہم جیسے مولویوں کے پاس جاتے ہو بہو ہماری چیڑھی چل لئی ہے تو لڑکا صرف بہو کی سنتا ہے میری نہیں سنتا تم نے جب شیطان کو دعوت دیا ہے تو شیطان مالا کریں گے کس نے کیا جس جس نے کیا سبا کرے بلاو سبا کرے جیمانہ دے